ویلکم ٹو عباسی ٹی وی دوستو البانیا ایک پہاڑی ملک ہے جو کہ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے البانیا جنوبی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اس ملک کا دار الحکومت تیرانہ ہے اور یہ آٹھ لاکھ بشندوں کے ساتھ البانیا کا سب سے بڑا شہر ہے البانیا کی سرکاری زبان البانین ہے اور اس ملک کا ڈائل کورڈ تین سو پچپن ہے ملک میں بہت دلچسپ آداد و شمار اور حقائق موجود ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ان میں سے کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں البانیا میں صرف تیس لاکھ افراد رہتے ہیں اب البانوی بشندے اپنے علاقوں سے زیادہ باہر ملک رہ رہے ہیں البانیا کی عبادی ایک اندازے کے مطابق سات سے دس ملین کے درمیان ہے مدر ٹیرسا کا بھی تعلق البانیا سے ہے اور انہیں ملک کی ہیروین مانا جاتا ہے یہ البانیا کی واحد نوبل انامیافتہ خاتون ہے البانیا کی اکثریت مسلمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک عثمانی حکومت کے تحت رہا تھا اسلام کو چودھویں صدی عیسویں میں متعارف کرایا گیا تھا لیکن لوگوں کی اکثریت ستھویں صدی کے دوران اسلام پسند ہو گئی مجودہ جمہوریہ البانیا ملک میں قائم ہونے والی چوتھی جمہوریہ ہے یہ 29 اپریل 1991 کو تشکیل دی گئی تھی البانیا میں بیروزگاری کی شرعہ کم ہونے میں چوتھے نمبر پر ہے البانیا میں سب سے اونچا مقام ماؤنٹ کوراب ہے یہ پہاڑ البانیا اور دوسرے دو ممالک کوسوو اور مکڈونیا کے درمیان سرحد کا کام سر انجام دیتا ہے اور دوسرے دونوں ممالک کا بھی سب سے اونچا مقام یہی پہاڑ ہے سکتر جھیل جو کہ جنوبی یورپ کی سب سے بڑی جھیل ہیں البانیا میں پائی جاتی ہے یہ جھیل جس کی سطح کا رقبہ 370 مربع کلومیٹر سے 530 مربع کلومیٹر کے درمیان ہے البانیا اور مونٹیگرو کے مابین مشترکہ ہے جھیل کا صرف ایک تہائی حصہ البانی سرحدوں میں واقع ہے یورپ کی قدیم ترین جھیل البانیا میں پائی جاتی ہے یہ جھیل جسے اہریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کی قدیم جھیلوں میں سے ایک ہے اس جھیل پر منفرد پودوں اور جنوروں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں البانیا میں 13 چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی موجود ہیں 2009 میں کولوراڈو یونیورسٹی سے آنے والے ٹورسٹ کی گروپ نے شمالی البانیا کے پہاڑوں میں چار گلیشئرز گریافت کیے جن کی سطح سمندر سے بلندی 2000 میٹر ہے اور یہ یورپ کی شمالی گلیشئرز میں شمار ہوتے ہیں اس چھوٹے سے ملک میں 3250 پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ یورپ میں پائی جانے والے تمام پودوں کی اقسام میں سے ایک تہائی ہے عالمی سطح پر خطرے سے دوچار ہونے والی جنوروں کی 91 اقسام اس ملک میں پائی جاتی ہیں ان میں پگمی کارمونٹ، میڈیٹرینین مونکسیل اور ڈلمیشین پیلیکین شامل ہیں البانیا ان یورپی ممالک میں سے ایک ہے جو کہ انگور کاشت کرنے کے لیے بہت مشہور ہے ایک اندازے کے مطابق البانیا میں انگور کی کاشت آئیس ایج کے زمانے سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ قدیم بیج بھی یہاں سے ملے ہیں جن کی عمر تقریباً 4000 سے 6000 سال کے درمیان ہے بلکان کی علاقوں میں تیل کا سب سے بڑا زخیرہ البانیا میں پایا جاتا ہے اور اس ملک کی تیل کی زخائر یورپ میں سب سے بڑے ہیں البانیا کرومیم تیار کرنے اور برامت کرنے والا سفی اول کے ممالک میں شامل ہے یہ کوئلہ، نکل اور تامبی کی تیاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے ملک کی زیادہ تر آمدنی ٹیوریزم سے حاصل ہوتی ہے 2005 سے 2012 کے درمیان البانیا میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں حیرت انگیز طور پر 740 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ایونین سمندر کے ساحل کو قدیم اور خوبصورت ساحل ہونے کی وجہ سے البانی ریویرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ملک کا انٹرنیٹ یورپ میں سب سے تیز اور سستہ ترین انٹرنیٹ ہے البانیا دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے ملک کی 100 فیصد توانائی پن بجلی ہے البانیا کے سب سے بڑی اور مسروف ترین بندرگاہ پورٹ آف ڈیوریس ہیں ہر سال ڈیڑھ میلین لوگ اس بندرگاہ کے ذریعے سفر کرتے ہیں البانیا کا صرف ایک ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کہ تیرانا میں واقع ہے اس ائرپورٹ کا نام مدر تیریسا کی عزاز میں رکھا گیا ہے اور بین الاقوامی مسافروں کا ملک میں آنے اور جانے کا واحد ائرپورٹ ہے ملک میں پہلی ریڈیو نشریات 1938 میں ہوئی تھی جب البانیا ریڈیو اور ٹیلیویجن تشکیل دیا گیا تھا ٹیلیویجن کی نشریات کا آغاز بعد میں 1960 میں ہوا البانیا میں روایتی لباس کی دو سو سے زیادہ اقسام ہیں ملک میں تمام خطوں کی اپنی الگ الگ ملبوسات ہیں یہ البانی رجحان یورپ میں منفرد ہے البانیا میں دوپہر کا کھانا ملک میں سب سے اہم کھانا ہے یہ سبزیوں اور گوشت کی اہم ڈشز پر مشتمل ہوتا ہے البانیا کے لوگوں کی سہتمند غزا کی آداد نے ملک میں موٹاپک کی شرعہ کو کم کر دیا ہے قدو البانیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کھانوں میں استعمال ہونے کے علاوہ یہ نمائش کے مقاصد اور تہائف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے دوہزار گیارہ میں البانیا خواندگی کی آلہ سطح کے لحاظ سے دنیا میں چھٹے نمبر پر تھا دوستو امید ہے کہ آپ کو البانیا کے متعلق یہ فیکس ضرور پساند آئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ڈیلی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں